الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فور باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاكم الرسول فخزوه وما نحاكم عنه فانته واتقاللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی کریم والمین ان اللہم ملائکہ تاو یسلونا لنبی یا آیہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلالکہ وصحابکہ یا نور اللہ رضید باللہ ربن وبری اسلام دین وبری محمد نبیم ورسولہ اللہ رب العدد کی حمد و سناج و تمام جہانوں کا پروردگار ہے نبی رحمت پر کروروں درود و سلام ہیں جو تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں اللہ ہمیں دین قسمت جتا فرمائے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسند کی چیزیں بیان کی اس کے بعد فقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیم حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں حبی و علیہ من دنیا کنسلات دنیا کی تین چیزوں کی محبت مجھے بھی ہیں تین چیزیں مجھے بھی بہت پسند ہیں قانون ہے نا کہ محبوب کی ہر چیز پیاری ہوتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیم نے آقا کے کہنے پر جب اپنی پسند کی چیزیں بیان کی تو سبھان اللہ آقا کے بعد ابو بکر کا مقابلہ کوئی کر سکتا نہیں تو پہلی انہوں نے جو پسند کی چیز بیان کی وہ پتا کیا تھا اے محبوب آپ کا چہرہ دیکھتے رہنا مجھے بہت پسند ہے انہوں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق نے چہرہ کس کا نبی پاک کا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ اقدس دیکھتے رہنا مجھے بہت پسند ہے یہ پسند اتنی بڑی کہ حضرت ابو بکر صدیق کی پسند کی اللہ نے لاج رکھی تین راتیں اور تین دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گارے ہرامے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی گارے سور میں اپنی گود میں ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس ایسے ہے کہ جیسے کہ ان القرآن یفتہ ہو فر رہے جیسے کہ قرآن کا نسخہ رہل میں کھلا ہوتا ہے دیکھتے رہے تو تین دن اور تین راتیں گارے سور میں ہجرت کی رات ابو بکر صدیق نبی پاک کا چہرہ دیکھتے رہے حضرت عمر فروق کہتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق میرے ساتھ سعودہ کر لو ساری عمر کی نیکی آپ لے لیں اور وہ جو تین راتیں جو آپ نے گار میں گداری ہیں ان میں سے ایک رات مجھے دے دیں تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اے عمر یہ تو اللہ کی تقسیم ہے اللہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے یہ تو تو ہے اگر ساری کائنات والے مل جائیں اور مجھے کہیں ابو بکر ساری کائنات کی نیکیاں لے لو اور ان تین راتوں کا ایک لمحہ دے تو دو تو میں ایک لمحہ بھی ساری کائنات کی نیکیوں کے بدلے نہ دوں تو پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا یہ تو عبادت ہے نبی کریم روف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حضرت ابو بکر صدی کہتے ہیں آپ کا چہرہ دیکھتے رہنا مجھے بہت پسند ہے وَإِنْفَاقُ مَالِيْ عَلَىٰ أَمْرِكُوْ اور اپنے مال میرا ہو اور حکم آپ کا ہو آپ کے حکم پر اللہ کی راستے میں مال خرچ کرنا مجھے بہت پسند ہے جب اللہ کے دین کو مال کی ضرورت ہو تو میں اپنے گھر میں سوئی بھی نہ رہنے دوں سب کچھ آگر کر دوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مال میرا ہے حکم آپ کا ہوگا جہاں جہاں آپ کہیں گے میں لگاتا جاؤں گا اور ثواب کماتا جاؤں گا پہلی کیا پسند تھی اَنْنَزْرُ الْا وَجْحِقُ آپ کا چہرہ دیکھتے رہنا وَإِنْفَاقُ مَالِيْ عَلَىٰ أَمْرِكُ اور آپ کے حکم پر اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرش کرنا اَنْيَكُونُ بِنْتِ فِي بَعِتِكُ اور محبوب تیسری پسند یہ ہے بیٹی میری ہو بیوی آپ کی ہو لوگ مجھے سسر کہیں آپ کو دماد کہیں یہ رشتے اور یہ نسبتیں بہت پسند ہیں تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال محبت تھی حضرت ابو بگر صدیق کی اور اسی محبت کی وجہ سے یعنی دیکھیں تینوں چیزوں میں حضرت ابو بگر صدیق نے پہلا کہا کہ یا رسول اللہ چہرہ دیکھتے رہنا بہت پسند ہے دوسرا کہا مال حضور میرا ہو اور حکم آپ کا ہو بندے کا مال ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میری مردی سے خرش ہو لیکن حضرت ابو بگر صدیق یہاں فرماتے ہیں یا رسول اللہ مال میرا ہو اور مرضی آپ کی ہو یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر سارا مال اللہ تعالیٰ کے رستے پر قربان کر دیا اور فرمایا بیٹی میری ہو اور بیوی آپ کی ہو یہ نسبتیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے ساتھ حضرت ابو بگر صدیق کی اس لیے اس محبت کی وجہ سے ابو بگر صدیق کا انبیاء اکرام کے بعد سب سے پہلا نمبر ہے کیوں؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی رسول اللہ کے ساتھ محبت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ الْمُبِينَ سعادت نصیب فرمائے تلساضن تلساب ساوز م